بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لاکھوں کرو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عالبت ناظرین آج کا ہمارا جو لیکچرہ ہے وہ ہے میئرمنٹ آف لینڈ کے بارے میں یعنی کہ ہم کسی بھی زمین مکان گھر پلات کسی ذریعی رکبے کی پرمائش کیسے کریں گے ہم اپنے اس جگہ کو ہم نے خرید تو لی ہے اب ہم اس کو ناپیں گے کیسے ہم نے کیوں چونکہ اس کے پیسے دی ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زمین جو ہم نے خریدی ہے وہ پوری ہے یا کم ہے تو اس کو ناپنے کے لیے کیا طریقہ کر رہا ہے اس کا آپ کو پریکٹیکل بھی نکال کے بتاؤں گا میں آپ کو اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیسک جو ہے وہ میں اس طرح سے آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے پریکٹیکل کی طرف میں صاحب ویسے زبانی سن لیں ناظرین سب سے پہلے فرض کر لیں آپ جس کمرے میں آپ نے اپنے اس کمرے کو ماپنا ہے آپ اس کی چاروں سائیڈوں کو پہلے آپ ماپیں کے ایک فیتہ لے لیں ماپنے کے لیے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو ناپیں فرض کر لیں اس کی جو لمبائی ہے وہ ایک سائیڈ کی آتی ہے بیس فوٹ دوسری سائیڈ ماپیں دوسری بھی لمبائی آتی ہے بیس فوٹ اب چڑھائی ماپیں چڑھائی آجاتی ہے دوسری سائیڈ سے بھی دوسوٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لمبائی کو چڑھائی کے ساتھ ضرب دے دینی ہے مطلب لمبائی ضرب چڑھائی آپ کر دیں گے تو جو آپ کا جواب نکلے گا وہ آپ کے کمرے کی پمائش ہے اب ناظرین اسی طرح سے اگر آپ نے مرلے جو ہے ان کا پتا کرنا ہے کہ کتنے مرلے کا آپ نے پلاٹ ہے تو وہ آپ کیسے نکالیں گے تو ناظرین ایک مرلے میں دوسو بہتر اشاریہ پچیس سکوائر فوٹ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں آپ اپنی اس سے جتنی جو آپ نے جگہ خرید دی ہے جو آپ کا پلاٹ ہے فار اگزیمپل آپ اس کی پمائش کریں گے اس کے جتنے بھی سکوائر فوٹ نکلیں گے ایک ہزار اشاریہ اتنے یا جتنے بھی نکلاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل اس کو تقسیم کر دینا ہے دوسو بہتر اشاریہ پچیس کے اپر اور جو آپ کا جواب نکلے گا وہ آپ کی زمین آپ کے مرلے نکلائیں گے اسی طرح سے اگر آپ نے کنال کا نکالنا ہے تو کنال میں کیا ہوتا ہے جی کنال میں ہوتے ہیں بیس مرلے آپ اس کو محفیں محفنے کے بعد آپ اس کو تقسیم کر دیں بیس کے اوپر آپ کا جواب نکلائے گا اسی طرح سے اکڑ کا بھی اسے کنال میں کنال میں ہوتے ہیں جی آٹھ آٹھ کنال ہوتے ہیں ایک اکڑ میں آپ اس کو آٹھ کنال کے اوپر تقسیم کر دیں جتنا بھی آپ نے رقبہ ماں پہ وہ سارے کو آپ سکوائر فوٹ جو آپ کا نکل آیا ہے اسے آپ تقسیم کر دیں آپ کا جواب نکل آئیں گا اب ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف اب آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور سارا اس میں آپ کو بیان کیا جائے گا کہ پریکٹیکل کیسے ہم نے نکالنا ہے تو آئیے پریکٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں جس کی ہم نے کرنی ہے پرمائش پرمائش کرنی ہے یہ پرمائش سیدھا سیدھا ہم نے اس کے پاس جا کے تو انچیٹے پکڑی ہوئی آتھ میں تو پرمائش کرتے ہیں جی کتنے سکیل فوٹ کا ہے اور کتنے ملے کا ابھی پتہ چل جاتا ہے یہاں سے ہم نے پرمائش کی اس کی چڑائی کی یہ پچاس فوٹ نکلی اچھا ہے آپوزٹ سائٹ کی اس کی پرمائش کی پچاس فوٹ نکلی نوٹ کر لی پچاس فوٹ ہے جی اس کی چڑائی لمبائی کتنی ہے وہ ہم نے انچیٹے پکڑی ایک آدمی کو ساتھ لگایا تو یہاں سے یہاں تک جناب سو فوٹ ہے ٹھیک ہے فارمولا میں نے بتایا تھا کہ رقبہ کتنے فوٹ ہے لمبائی ضرب چڑائی لمبائی کتنی ہے سو چڑائی کتنی ہے پچاس سو ضرب پچاس پانچ ہزار سکیر فٹ آپ کے پلات کا رقبہ کتنے ہے پانچ ہزار سکیر فٹ بہت آسان ہے جلدی سے دیکھیں آپ نے ایک منٹ میں رقبہ نکال لیا ہے کہ ہمارے پلات کا رقبہ پانچ ہزار سکیر فٹ ہے اب اس کے مرلے نکال لیں کتنے مرلے کا پلات ہے ہمارا اس کے لیے جناب ایک مرلہ کتنے کا ہوتا ہے دو سو بہتر اشاریہ پچیس سکیر فٹ کا ہوتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے اب پانچ ہزار سکیر فٹ ہے ہمارا پانچ سکیر فٹ کا پلات ہے دو سو بہتر اشاریہ پچیس پیسے تقسیم کر دیں یہ مرلے نکل آئیں گے اٹھارہ اشاریہ چھتیس مرلے کا پلات ٹھیک ہے یہ نکل آیا اٹھارہ اشاریہ تین مرلے کا پلات آسان ہے لیکن بہت زفا یہ بھی ہوتا ہے یہ سامنے جناب ابھی تو پچاس پچاس کہنا تو بہت زفا ہے سب ہی ہوتا ہے کہ یہ پچاس کا نہیں ہوتا تھوڑا سا ڈیفرنس ہو سکتا ہے یہ پچاس کا یہ چالیس کا یہ جناب سو کا یہ ایک سو دس کا پھر کیا کریں گے اس کا بھی طریقہ ابھی ہم آپ کو سنگھتے ہیں لیں جی اچھا یہ پلات ہے مارا پمائش کی جناب ایک سائیڈ کی پچاس فٹ کی ہے گوڑ دوسری پمائش کی یہ تو ستر فٹ ہے اچھا جی یہ چڑائی ایک نکلائی پچاس فٹ ایک نکلائی ستر فٹ یہ تو مسئلہ بن گیا دوسری سائیڈ پر یہ لمبائی دیکھیں ایک سو چار فٹ یہ سو فٹ اچھا جی اب اس کا بھی حل دیکھیں اس کا بھی ہم آپ کو نکال کے بتائیں گے کہ کتنا سکیر فٹ ہے اور کتنے مر لیں اچھا یہ اب کرنا یہ ہے کہ یہ پچاس ہے یہ ستر ہے اپوزٹ جو ہوتی ہیں ان کو پچاس اور ستر کو جمع کر کے دو پہ تقسیم کریں تو یہ ہے چڑائی ٹھیک ہے ان کی ہیویرج نکال لینے ہیں آست نکال لینے ہیں ان دونوں کی بھی آست ہم نے نکال لیے پچاس اور ستر پچاس جمع ستر ایک سو بیس ٹھیک ہے جی تو آست چڑائی کتنی ہے ایک سو بیس ہو گئی پچاس جمع ستر ایک سو بیس ایک سو بیس کو دو پر تقسیم کر دیا ہم نے تو یہ نکلائی ساٹھ فٹ اب ہماری چڑائی کتنی ہے عوست چڑھائی نکل آئی ساٹھ فوٹ ہو گئی ساٹھ فوٹ اب ہم نے لمبائی کی طرف آتے ہیں لمبائیاں بھی مختلف ہیں لمبائیاں بھی جمع کر کے عوست نکال دیں سو جمع ایک سو چار سو ایک سو چار ان کو جمع کیا یہ آگئی دو سو چار دو سو چار جو آگیا اس کو بھی دو پہ تقسیم کریں ایک سو دو یہ عوست لمبائی آگئی ہمارے پاس ایک سو دو لمبائی چڑھائی چاہیے ہوتی ہے رقبہ معلوم کرنے کے لئے لمبائی ضرب چڑھائی چڑھائی بھی آگئی عوست لمبائی بھی آگئی عوست تو ان کو ضرب دے دیتے ہیں لمبائی ضرب چڑھائی یہ ساٹھ تھا یہ ایک سو دو تھا یہ نکل آیا سکیئر فیٹ یہ ہمارا رقبہ ہے جناب اس پلوٹ کا اک آٹھ سو بیس اک ساٹھ سو بیس سکیئر فیٹ رقبہ ہے جناب ہمارے اس پلوٹ کا اب بندہ کہتے ہیں سکیئر فیٹ کتنے ہمارا پلوٹ یہ نہیں پوچھا ہم نے مرلے پوچھیں اچھا جی ایک مرلہ دو سو بہتر اشاریہ پچیس فیٹ کا ہوتا ہے تقسیم کر دیتے ہیں دو سو بہتر اشاریہ پچیس اک ساٹھ سو بیس تقسیم کر دیتے ہیں دو سو بہتر اشاریہ پچیس پہ یہ نکل آیا مرلے جناب بائیس اشاریہ سنتالیس مرلے کا یہ پلوٹ ہے بائیس اشاریہ چار مرلے کا تقریبا پلوٹ آسان ہے آپ انشاءاللہ اگر لمبائی چڑھائی میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس بھی ہوا تو آپ امید ہے نکال لیں گے کہ آپ کا پلوٹ کتنے مرلے کا اور کتنے سکیئر فیٹ کا ہے جی اوہو یہ تو ڈیفرنٹ پلوٹ نکل ہے یہ پلوٹ کے تو کونی تین ہے اینی ہو اس کا بھی ابھی حل بس چند منٹوں میں آپ کو بتاتے ہیں اینی ہو یہ کتنے مرلے کا پلوٹ ہے جی ابھی بتاتے ہیں کونی تین ہے اچھا اس کو دیکھئے پرمائش کرتے ہیں پرمائش کی بیس فوٹ کا نکل ہے جناب اس کی پرمائش کی تیس فوٹ اس کی پرمائش کی چالیس فوٹ اچھا جی یہ جو سامنے سامنے والے ان کی تو اوست نکال لیں گے ایوریج نکال لیں گے ہم یہ رہ جائے گے اس کو بعد میں دیکھیں اچھا ان کی تو ایوریج نکال لیں سامنے سامنے والوں کی چالیس فوٹ تیس فوٹ ستر آ گیا جناب ستر ستر کو دو پہ تقسیم کیا پینتیس فوٹ آ گیا ہمارے پاس اوست اس کی لمبائی جو ہے پینتیس فوٹ آ گئی لمبائی تو مل گی چڑھائی اب ملے گی تو لمبائی اب چڑھائی ہوگا یہ بیس فوٹ ہے ابھی چڑھائی کتنی ہے جی بیس فوٹ جمع ہے ہی کچھ نہیں اپوزیٹ اس کی وہ جو چوتھا تو ہمارے پاس لائن ہی نہیں ہے تو زیرو لگا دیتے ہیں زیرو جی ہے ہی کوئی نہیں بیس جمع زیرو بیس اب بیس کو دو پہ تقسیم کیا دس یہ آ گئی جناب دس فوٹ اور چڑھائی لمبائی بھی آ گئی چڑھائی بھی آ گئی آ گئی مسئلہ یہاں لوگ ہے رکبہ کتنا ہے اس پلاؤٹ کا رکبہ لمبائی ضرب چڑھائی لمبائی پینتیس چڑھائی دس اور جناب علی ضرب دیا اس کو تو یہ ہے تین سو پچاس فوٹ تین سو پچاس سکیر فوٹ ہے جی تین سو پچاس سکیر فوٹ کا یہ پلاؤٹ ہے لیکن ہم نے تو مرلے پوچھے تھے اچھا تین سو پچاس سکیر فوٹ ہے تین سو پچاس کو تقسیم کیا دو سو بہتر اشاریہ پچیس پہ تو یہ آگئے ایک اشاریہ اٹھائیس مرلے تو یہ پلاؤٹ ہے ایک اشاریہ اٹھائیس مرلے یعنی تقریباً دو مرلے کے قریب ہے ایک اشاریہ دو نہیں دو مرلے کے قریب نہیں ہے ایک اشاریہ دو اٹمینز کہ ایک مرلے سے تھوڑا سا زیادہ ہے ایک مرلے سے تھوڑا ایک مرلہ اور دو سرسائی سرسائی یہ اوپر ہے تھوڑا سا یہ جناب ایک اشاریہ دو مرلے یعنی ایک مرلہ اور دو سرسائی تھوڑا سا ایک مرلے سے اوپر ہے پلاؤٹ ہمیں پتہ چل گیا اس کی قیمت بھی کیلکولیٹ کر لیں کہ ایک مرلہ ادھر اس علاقے میں کتنے کا ہے لو اسے بھی مشکل آگیا اب اس کے تو کونے ایک دو تین چار پانچ پانچ کونے اس کے اب اس کے سامنا کیا تو لمبائی کونس ہے چڑھائی کونس کچھ سمجھ نہیں آرہا عجیب سا تیڑھا میڑا سا پلاؤٹ مل گیا میں تو تیڑھے میڑے پلاؤٹ کو بھی تو ظاہرہ کیلکولیٹ کرنا میں نے ادھر ایک لائن لگا دی یہ بن گے دو پلاؤٹ ایک یہ پلاؤٹ ایک یہ پلاؤٹ اس پلاؤٹ کی کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو کتنا آسان ہے یہ جناب یہ 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 لمبائی ہے اور یہ جناب چڑھائی لمبائی چڑھائی کر کے تو آپ نے کتنے سکیر فوٹ ہے وہ سے ہم نے ڈونڈ لیا کہ اتنے مر لے اب جو تھوڑا سا کونہ باچ گیا اس کو بھی کلکولیٹ کرنا اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہے یہ بھی بھی بیچ بیچ کا law یہ تو پھر یاد آیا میں ابھی ہم نے سیکھ ہے کہ تین کونہ والے کا کیسے کرتے ہیں یہ دیکھ کلکولیٹ کریں جمع کر لیں آپ اس میں دو پہ تقسیم کر کے ایوریج لمبائی نکلائی چڑھائی یہ اس میں جمع کریں گے زیرو ڈیوائید بائی ٹو اور اس کی بھی سیم پروسس میں ہم نے کلکولیٹ اب یہ دو بلاٹ ہے اس کے بھی مرلے نکال لیں ان دونوں نہیں تھا لیکن بعض لوگوں کے لئے وہ مشکل بھی ہوگا اچھا اس میں ایک ضروری بات یہ کہ اب کنال میں بتا رہا تھا آٹھ کنال کا ایک اکر نہیں ایسا نہیں ہے نورملی یہ کہا جاتا ہے لیکن جب دو سو بہتر اشار یہ پچیس کا مرلہ ہو سکیر فٹ کا مرلہ ہو تو آٹھ کنال اور اٹھارہ مرلے برابر ہے ایک اکر ٹھیک ہے دو سو بہتر کا مرلہ ہو تو پھر کلکولیٹ کرنے سے ہم نے اندازہ لگا ہے کہ پھر آٹھ کنال کا اکر نہیں ہوتا آٹھ کنال اور اٹھارہ مرلے کا اکر ہوتا ہے لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے بعض علاقوں میں دو سو بہتر اشاری پچیس فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے لیکن شہروں میں جیسے لاہور میں ہم نے دیکھ ہے اکثر اوقات یہ اتنے کا مرلہ نہیں ہوتا بلکہ دو سو پچیس فٹ کا مرلہ ہوتا رولہ نہیں ڈالنا کسی علاقے میں اگر دو سو پچیس سکیر فٹ کا مرلہ وہ کہتے ہیں تو مان جان ہے یہ بھی ہوتا ہے جن بات کر رہا بندہ اگر دو سو بہتر اشاریہ پچیس کا ہے پھر بھی اوکے یہ بھی چلتا ہے اگر دو سو بہتر شہر پچیس کا مرلہ ہوا ایک ایک اکر میں ایک اکر بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات سنا ہوگا کہ بندے آتے ہیں کہتے ہیں ایک ویگا بچیاد جناب یہ کر لانگ وہ کر لانگ ساٹھی تے ایک ویگا ایک ویگا ویگا اچھا ویگا اور اردو میں اسے کہتے ہیں بیگا ایک بیگا ایک ویگا ایک بیگا یہ ہوتا ہے آٹھ کنال کی تھی ایک اکر یا آٹھ کنال اور اٹھارہ مرلے کی بھی تھی ٹھیک ہے تو چار کنال کا کیا ہوتا ہے ایک بیگا ایک بیگا تو یہ لڑائی اور وہ لڑائی دین ناظرین تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم لوگ زمین کی پرمائش کرنے کا کیسے ہم اپنی زمین کو ماب سکتے ہیں تو امید کرتا ہم آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کی سمجھ بھی آگی ہوگی اور آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی ناظرین علم کسی ایک بندے کی محراث نہیں ہے لہذا آپ نے اسے اپنے مر رہی یا کم تو ہمیں یہ طریقہ آنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ